میں راستے میں جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں تاتار مل گیا اور میں دیکھ کے فل ڈر گیا یار کیا ڈانس کر رہا ہے بھائی سلام علیکم گائز آپ سب کا کیا حال ہے انشاءاللہ کھہری سنگے تو آج آپ کا بھائی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہے اور آپ کو اب آج لے کے چلتا ہے میلے میں میں اور میرا بھائی چلنے لگے میلے میں گاری میں بیٹھنے لگے تو ساتھ ہی میرا چیچو کا بیٹا کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ تمہارا ٹائم کافی زیادہ لگ جائے گا ہم جا رہے ہیں کہتا ہے نہیں یار صرف بائیک گھر میں چھوڑنی آئے پلیز ایک میٹ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ راستے میں تھا گھر راستے میں اس نے بائیک چھوڑی گھر جس بات کا ہم کو ڈٹ تھا وہی بات ہو چکی ہم انتظار کر کر کے تھک چکے تھے ہم چلنے لگے تھے پھر پیچھے سے آیا تو اتنی زیادہ گرمی تھی کہ ہم بائیک پہ جا رہے تھے نا تو ہمیں مزہ آ رہا تھا ہوا تھنڈی بھی گرم بھی مکسنگ ہو کے ہم پر پڑھ رہے تھے میں کلے ہاں سے بائیک چلا رہا تھا میری بائیک کی اگلی بریک ٹوٹی ہوئی تھی میں راستے میں جاتے جاتے کوئی دکان دون رہا تھا کہ کوئی مجھے دکان مل جائے جس سے میں اگلی بریک ڈلواروں کیونکہ میلہ تھا ادھر پچھلی بریک میں تو آپ کو پتہ اتنا کام نہیں ہوتا لیکن اگلی بھی لازمی چاہیے تھی آخر کار ہمیں راستے میں دکان مل ہی گئی ہم نے دکان سے بائیک کی بریک ڈلوائی اور اپنے سفر کی طرف بریک ڈلتے ہی ہم اپنی سفر کی طرف زمانہ ہو جائے ان بائیوں نے ہم سے ہی راستہ پوچھا اور ہم سے ہی آگئے اتنی سپیڈ میں یہ گاری چلا رہے تھے کہ آپ کو کیا بتاؤں یار اور ہم سے پہلے میلے کی طرف باغنا شروع اتنی تیز گاری انہوں نے بگائی بائی کہہ دیتے کہ پانی پینے اور ساتھ ہی یہ ٹیوول ہمیں ملا ہم ٹیوول میں پانی پینے کے لیے اکٹریس پاس ہمیں تا تارر مل گیا اور ہم اس کے پاس جلدی جلدی یہ کہیں باغنا جائے تو تا تارر کے پاس پہنچے تو مریم اورنگ زیب نخا کے باہر نکلی ہم تو کافی خوش ہوگئے دونوں کٹھائی مل گئے ہم ان کو چھتر مارتے ہیں چھتر مارنے کے لیے آگے ہوئے یار وہ پیچھے باغ گیا پھر تھوڑا ہم پیچھے ہوئے تو ایسے آگے آیا جیسے یار آپ کو میں کیا بتاؤں میں تو بھول ڈر گیا جب میں ڈر گیا نا تو میں جلدی جلدے پیچھے کی طرف باغا پتہ کیوں میں نے کہا ان کی تو عزت تھوڑی بھی نہیں ہے ایسی نہ ہو میری بھی عزت اتار دیں ان کی ایسی کی تیسی میں جلدی جلدی باغا میں نے کہا چلو میں بھی پانی پیتا ہوں اور میلے کی طرف زمانہ ہوتا ہوں جب میں میلے کے پاس پہنچا ہے تو میں نے کہا آپ کو میں دور سے پورا میلے کا ویو دکھاتا ہوں میں اترا لیکن ادھر سے مجھے نظر آرہا تھا لیکن کیمرے کے ساتھ نظر نہیں تھا آرہا میں نے کہا چلو ادھر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اتنا زیادہ انجوائے کارید ساتھ ہی پیچھے سے ایک بائی کا ہی ہے اور میں فول ڈر گیا میں نے کہا کہ ڈپے ہیں پانی ہے کیسے گزروں وہ جب پاس سے گزرنے لگا اللہ کا شکر ہے ایک آسر چلاتا تھا گزر گیا سکون سے ہوا کچھ نہیں ہے جیسے جیسے میں میلے کے پاس پہنچ رہا تھا ویسے ویسے عوام کی بھی حظرانی شروع ہو چکی گروپوں میں عوام جاری تھی ہم کافی سپیڈ سے جارے تھے کہ آگے سے تین آدمی آگئے ہم مشکل سے ان سے گزر کے تو آگے میلے کے کافی قریب پہنچ گئے لیکن اندر داخل ہونے والے تھے میلے کے کہ ہم نے سوچا اندر گئے تو ٹریفک جام ہو جائے گی ہماری بائک بھی جام ہو جائے گی ہم نے سوچا یہ پیچھے سے چلتے ہیں سیدھا جولوں میں چلتے ہیں ڈپے میں ہماری گاری فنس کی گاری کو نکال کے ہم سیدھا آئے جولوں میں جب ہم جولوں میں پہنچے میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو سارے جولوں کا ویو کرالوں کہ کتنا بڑا میلا ہوتا ہے جولوں بھی پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا میلا ہے تو ادھر میں ساتھ ہی آیا میں نے کہا آپ کو شاپ بھی دکھاتا ہوں ادھر آپ کو میں نے شاپ دکھائی گول گپیوں کی ادھر سب سے خاص مین بات یہ ہے میلے میں کہ سب سے زیادہ چلنے والی چیز پانی ہوتا ہے گول گپوں کے ساتھ پانی ہو یا پھر ایسے لیم ورمینگو ہر قسم کے پانی کیوں کہ ادھر کافی زیادہ گرمی تھی ویسے گرمی ہوتی بھی ہے ہر میلے ہوتے ہی اس موسم میں جس میں گرمی ہو گرمی سے گزرتے گزرتے ہم نے آپ کو جو لے دکھائے اور ہم نے سوچا کہ جہاں سب سے زیادہ ٹریفیک ہے نا ادھر چلتے ہیں تو چھوٹا وہی کہتا ہے کہ گاری میں نے چلانی ہے میں نے کہا چلو تم چلالو لیکن دیکھ کے چلانی ہے اس کو میں نے دو تین دفعہ کہا تھا کہ میں چلاتوں لیکن وہ نہیں ماننا پھر ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں تم چلالو تو ہمارے ساتھ گاری چلانی شروع کر میں حران تو پریشان ہو گئے یار اتنی اچھی گاری چلا رہا ہے یار میلے کے اندر پہنچے نا ٹریفیک والے میں میں تو تینشن میں پڑ گیا ساتھ میں بائیک جو تھی نا اس کے اوپر والی چاپی بھی نہیں تھی میں سوچتا تھا بائیک ہی کدھر لگاؤں بائیک ہی مجھے تینشن پڑ گئی پھر میں نے نا بائیک تو نہیں لیکن میں نے کہا پھر میں نے کہا کہ بائیک آپ دونے چلائیں تو میں آگے آگے وہ لاغ بناتا ہوں یہ دے تو وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو میں آہستہ آہستہ چار رہا تھا یہ دکانے آپ کو دکھاتے دکھاتے نا میں آہستہ آہستہ چار رہا تھا لیکن وہ بھی کافی پیچھے پھر رہ جاتے تھے کافی پیچھے رہ جاتے تھے ادھر میں ساتھ ہی تھوڑا سا آگے آیا ادھر میں نے دیکھا چادر چرہانے کے لیے آئے جو قبر کے اوپر نہیں چرہاتے وہ چرہانے کے لیے آئے اور ساتھ ڈانس کر رہے تھے یار مہران تو پریشن میں ہیں ڈانس تو ڈانس ایسا کر رہا تھا جیسے کتنی زیادہ پریکٹس کر کے آیا ہو اور پیسے بھی ساتھ ہر آ رہے تھے بچے سے انجوائے کر رہے تھے اور ایدھر کافی زیادہ انجوائے کر رہے تھے یہ میند کانے ایک دو دن پہلے لگ جاتی ہیں تو میلے کی خاص گات پتہ ہے کون سی ہے میسو جو بھی آتا ہے نا جو بھی آتا ہے اس ملے میں میسو کے بغیر نہیں جاتا میسو لے کے جاتا تو ساتھ ہی بھی دن مجھے اپنے محل لے کے فرینڈ مل گئے وہ دیکھ کے فیس کے آگے آتھرہ کر رہے تھے میں نے کہا کوئی بات نہیں آتھرہ کر رہے تو نہیں بناتا آپ کا ان کا میں نے پھر نہیں بنایا میں آگے چل پڑا وہ پیچھے جو بائی تھے وہ آہستہ ساتھ ٹرافک میں جام ہو کے آہستہ ان کا انتظار تھا کہ کہ میں تو آجاتا تھا میں پیدل تھا وہ بائیک میں تھے وہ کافی زیادہ مشکل میں تھے ان کو مشکل لگ رہی تھی لیکن انہیں آپ کا بھائی تھوڑی بھی ٹینشن میں نہیں تھا پتہ کیوں کیونکہ آپ کا بھائی انجوائے کر رہا تھا ملے کو کافی زیادہ آپ کے بھائی کو مزہ آ رہا تھا ملے کا ابھی بھائی میں آپ کو دربار دکھاتا ہوں یہ سامنے ملے کا دربار ہے خواہ جس پر چادنیں چرہائی جاتی ہیں ادھر بھی کافی زیادہ راشہ اوپر تو جوگا نہیں سکتا تو ولوگ کافی زیادہ لمبا ہو گیا بھائی فل پارٹ میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا آپ نے اس ولوگ کو شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے انشٹا کو بھی فالو کرنا ہے بھائی بہت بہت شکریہ اوکی اپنا خیارہ کیا ہے بھائی خدا حافظ